بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرب زدنی علما اور آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے لوگوں سے دربزر کرنے والے کا قصہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا اس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی جب اس کے حساب و کتاب کا مرحلہ آیا تو اس سے کہا گیا کیا تمہیں خیر کا کوئی کام معلوم ہے جسے تم نے کیا ہے اس نے کہا معلوم نہیں اس سے کہا گیا دیکھو غور کرو سوچو اس نے کہا ما عالم شیئن غیر انی کنتو عبائی الناس فی الدنیا و اجازیہم مجھے ایسا تو کوئی عمل معلوم نہیں البتہ میں دنیاوی زندگی میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا خوشحال کو مولد دیتا اور تنگ دست کو بدحال کو معاف کر دیتا تھا چنانچہ اللہ تعالی نے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیحین کی دوسری روایت میں یوں آیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر لوگوں سے لیندین کرتا تھا خرید و فروخت کرتا تھا اگر کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے کارندے نوجمانوں سے کہتا تجاوزو عنہ لعل اللہ ان یتجاوز عنہ اسے معاف کر دو شاید اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا محترم ناظرین اس قصہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک تاجر کا ذکر کیا ہے اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا البتہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا لوگوں سے خرید و فروخت کرتا لیندین کرتا اور لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اصولی کے وقت جو تنگ دست ہوتا اس کے تئیں اپنے آدمی کو تاقید کرتا کہ اس سے درگدر فرمائے یعنی یا تو پوری طور پر اسے معاف کر دے یا بعد حصہ معاف کر دے یا مطالبہ کرنے میں نرمی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے جب اس کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سامنے کھرا کیا اور پوچھا کہ میرے بندے تم نے کوئی نیکی کی ہے تیرے پاس کوئی نیکی کا کام ہے اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اللہ نے کہا کہ سوچو یاد کرو حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اچھی طرح جانتا تھا اس نے کہا کہ ایسا تو کوئی عمل معلوم نہیں لیکن ہاں ایسا ہے کہ میں تاجر تھا اور لوگوں سے لیندین کرتا تھا خرید و فروخت کرتا تھا میرے پاس کام کرنے والے نوجوان تھے میں ان کو مال اصول کرنے کے لیے بھیجتا تو انہیں تاقید کرتا تھا کے مطالبے میں نرمی برتنا تنگ دستوں کو ماف کر دینا شاید اللہ ہمیں ماف فرمائے یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو ماف فرما دیا اس سے پتا یہ چلا کہ دوسرے کو قرض دینا اور اگر وہ ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے ماف کر دینا اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے جس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ماف کی شکل میں انعیت فرمائے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کر لین دین اور کاروبار کرنے والوں کے اندر یہ صفت بالکل ناپیت دکھائی دیتی ہے کتنے لوگ جو سامان خرید کر یا قرض لے کر ادا نہیں کر پاتے ایسے لوگوں کو قرض خواہ قرض دینے والے دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں انہیں گالیاں دیتے ہیں اور کبھی ان کے خلاف کیس کر کے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں حالانکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے من سر رہو ان ینجیہ اللہ من قرب یوم القیامہ فلینفس ان معشرین او یدعان جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن کی پریشانی سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست بدحال کے قرض کو ماف کر دے یا ادائیگی میں کمی کر دے اسر حاضر کے عربانی علماء میں سے ایک نمائی نام شیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے آپ کے اندر قرض دار کا قرض ماف کرنے کی آلہ صفت پائی جاتی تھی آپ لوگوں کو قرض دیتے اور خط لکھ کر ان کو خبر کرتے تھے کہ انہوں نے اس کا قرض ماف کر دیا ہے ایک مرتبہ ایک شخص کو سات لاکھ سعودی ریال دیا پھر ایک مدت گدرنے کے بعد اس کے پاس خط بھیجا کہ دیکھو میں نے تجھے جو قرض دیا تھا اسے ماف کر دیا ہے اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری کل قیامت کے دن کی کوتاہیوں کو ماف کرے تو ہم دنیا میں تنگ دستوں اور بدحالوں کو ماف کریں یا انہیں محلت دیں اللہ تعالی ہمیں ماف کرے گا انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اگلے اپیسوڑ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وصل اللہم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین